اسلام علیکم ناظرین آپ سیاست ڈوٹ پی کے دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے امیدہ آپ خریت سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے ایک ایسی حقیقت پر مبنی داستان سنائیں گے جو پرلطف بھی ہے پرکیف بھی ہے اور سبک امیز بھی ہے کیسے ایک نوجوان جو کراچی کی سڑکوں کا بدماش تھا جو کراچی کی سڑکوں پر کراچی کی تنگلیوں میں اور کچھی آبادیوں میں بدماشی کیا کرتا تھا وہ ایف بی آئی امارکہ کی پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی کا ایجنٹ بنا ایجنٹ بن کر اس نے امارکہ کے لیے دنیا بھر میں خفیہ آپریشنز کیے بہت بڑے بڑے دہشتگرد پکڑوائے اور یہاں تک اس کی ڈیمانڈ بن گئی تھی پوری دنیا میں کہ ایک ٹائم پر ایم سکس برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی تھائیلینڈ کی انٹیلیجنس ایجنسی ملائشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے انہیں اسے درخواست کی کہ وہ ان انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ کام کرے امارکن ایف بی آئی نے اس کی فیملی کو بھی امارکہ میں پہنچا دیا تگڑے پیسے دیے تگڑا پروٹوکول دیا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایف بی آئی ایم آرکن انٹیلیجنس ایجنسی اس ایجنڈ کو ہی پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی جب اس نے انکار کیا ایف بی آئی نے ایک جھوٹا مقدمہ بنایا اور اسے صدد دلواتے یہ کہانی ہے یہ ایک داستہ ہے یہ پوری ایک زندگی ہے پوری ایک کتاب ہے یہ حقیقت پر ممنی ہے 57 سالہ کامران فریدی کراچی کی کچھی سڑکوں میں رہنے والا یہ نوجوان اس کی یہ بڑی انٹریسٹنگ داستہ ہیں دسمبر 2020 میں اسے سات سال کیز کی سزا ہوتی ہے لیکن جب سزا ہوتی ہے تو امارکن سردن ڈسٹرک کوٹ کی جج کیتلی سبل کے جو الفاظ ہیں میں وہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس لڑکے کی اس نوجوان کی کہانی آپ کو شروع سے سناتے ہیں اس کے کیریئر سے آغاز کریں گے کیتلی سبل نے کہا کہ میں نے شاہد اب تک کی اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ مشکل سزا سنائی ہے جو کامران فریدی کو ستاون سالہ نوجوان کو جو سات سالہ قید کی سزا سنائی ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیس مکمل طور پر حقائق پر مشتمل ہے میرے خیال میں ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایسا کیس ایسے کیس کا متعلیہ اور ایسے حقائق اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں ہوں گے وہ کراچی میں پیدا ہونے والا ایک جاسوس جس کے حقائق چونکا دینے والے ہیں آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کامران فریدی ہے کون کامران فریدی کا کیریئر کراچی کی کچھی سڑکوں سے شروع ہوا اور بچپن سے ہی وہ جرائمی میں جکڑے ہوئے ایک علاقے میں پیدا ہوا جہاں پر جرم بہت زیادہ تھا فروری دوہزار بیس میں اپنے ایف بی آئی سپروائزر ایف بی آئی فورس ٹاسک فورس جوائنٹ ٹیرورزم اور ایف بی آئی کے سابق ہینڈلرز کو کہ تین ساتھیوں کو جان سے مارنے کی اسے اس نے دھمکی دی اس نمائندے نے یعنی جس نمائندے نے یہ سٹوری چھپی ہے خصوصی یہ خبر نشر کی ہے اس نے باقاعدہ اس کا انٹرویو کیا کامران فریدی کا اور عدالتی جو حکم نامہ ہے اس کو بڑی ڈیٹیل میں اور کاغذات کو جو ایویڈنسز تھے ان سب کو ڈیٹیل میں کھنگالا ہے پڑا ہے اور اس کے بعد یہ سٹوری چھپی ہے اور کامران فریدی جو اس وقت نیو یورک کے جیل میں وقت گزار رہا ہے اس نے پاکستان کے نام ایک پیغام بھی دیا ہے کامران فریدی کراچی کی کراچی کے گلشن اقبال کے بلوک تری میں پیدا ہوئے انہوں نے پی ایس اف پاکستان سٹوڈن فرنیشن کو جوائن کیا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ طالبہ ونگ میں شمالیت اختیار کی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ طالبہ ونگ تھا جو پولیٹکس کرتے تھے اور یہ اس ووڈ ٹائم تھا آج جب پی ایس اف کافی زیادہ اور خاص کا جو سٹوڈنٹ یونینز تھی یونیورسٹیز میں پرتشدد ہوا کرتی تھی آپس میں جھگڑے کیا کرتے تھے جنگیں ہوتی تھی مقابلے ہوتے تھے ایک دوسرے کو پھینٹا کرتے تھے بڑی پرتشدد اس وقت کی یہ پولیٹکس ہوا کرتی تھی فریدی بلاخر پی ایس ایف کے نجیب احمد کے قریب ہوئے نجیب احمد اس وقت کے ایک بڑے لیڈنگ رہنما تھے کراچی میں پی ایس ایف کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی تگڑی حمایتی نے حصل تھی اور اس وقت وہ کامران فریدی کہتے ہیں کہ میں جب نجیب احمد کے قریب ہوا تو اس کے بعد میں نے گن چلانا سکھی بھتہ لینا شروع کیا لوگوں کو اغوا کرنا شروع کیا گاڑیاں چھیننی اور گاڑیوں میں لوگوں کو اغوا کرنا شروع کیا گاڑیاں لوٹنی شروع کی اور یہ سارے جرائم کا بقاعدہ میں نے آغاز کیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں رہتا تھا یعنی گلشن اقبال میں وہ بنیادی طور پر ایم کیو ایم کے زیرے تسلط تھا اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اس دور میں ویسے بھی نہیں بنتی تھی اور ایک دوسرے کے بہت مخالف تھے تو اس لیے میرا وہاں پر رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ جو ایم کیو ایم والے تھے وہ میری جان کے در پہ تھے وہ مجھے مارنا چاہتے تھے اور مجھ پر کئی ایسے اٹیکس ہوئے جو کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے کیے اور میری جان لینے کی کوشش کی اس لیے نجیب نے جس کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی مجھے ٹائم سکوئر منتقل کرنے میں مدد کی سی آئی اے نے جو کہ اب سی ٹی ڈی بن گئی ہے کاؤنٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ میں تبدیل ہو گئی ہے سی ٹی ڈی نے اس وقت میرے خلاف گرفتاری کے کافی سارے ورنٹس جاری کر دیئے اور ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے وہ مجھے مارنا چاہتے تھے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے یہ کراچی کے سڑکوں میں کراچی کے تھانوں میں کراچی کے حوالات میں اور کراچی کے جیلوں میں اس کی تصویر نمائیہ تھی کامران فریدی کی اور پولیس اس کے تلاش میں تھی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس کے تلاش میں تھی اور کراچی میں ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے وہ بھی کامران فریدی کو مارنا چاہتے تھے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خطرے سے آگاہ ہو کر میری فیملی نے انسانی سمگلروں کو جو لوگوں کو سمگل کرتے ہیں دوسرے ممالک میں انسانی سمگلروں کو ایک ایماؤنٹ دی اچھی خاصی ایماؤنٹ دی اور انہیں کہا کہ اسے سویڈن لے جاؤ اور جو انسانی سمگلروں کا ایک گروپ ہے وہ مجھے اپنے ساتھ کراچی سے سویڈن لے کر گیا سویڈن میں بھی کامران فریدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں باز نہیں آیا اور میں نے وہاں پر بھی بدماشی اور ایسے جرائم شروع کر دیئے اور سویڈن میں موجود البانی اور بنگالی گروہوں کے ساتھ میری لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں لڑائی سے پہلے بھی ایک پولیس نے سویڈن پولیس نے کافی دفعہ مجھے گرفتار کر رکھا تھا اور پھر سویڈن میں مجھے بلیک لسٹ کر دیا گیا اور سویڈن سے مجھے نکال دیا گیا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں انسانی حقوق کے ایک مقامی کارکن نے آئس لینڈ جانے کے لیے میرا جالی پاسپورٹ کا انتظام کیا اور میں سویڈن سے آئس لینڈ چلا گیا جہاں سے وہ امریکہ چلا گیا اور نیو یوک میں اپنی زندگی کا آغاز کر لیا یہ کہانی تھی کراچی میں پلنے والے کراچی کی سڑکوں میں گھومنے والے بدماشی کرنے والے اس نوجوان کی جو اسے سویڈن لے کر گئی سویڈن سے آئس لینڈ اور آئس لینڈ سے یہ امریکہ نیو یوک چلا گیا اس کا مقدر دیکھئے اور کہانی آگے بڑی دلچسپ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ چلا گیا اور بعد میں وہ جیورجیا کے اٹلانٹا چلا گیا جہاں پر اس نے ایک پرتشدد علاقے میں ایک کانٹروورشل علاقے میں ایک علاقہ جہاں پر بدماشی بہت زیادہ تھی وہاں پر اس نے ایک گیس سٹیشن خریدا اور کام کا جاری رکھا کامران فریدی کے مطابق اٹلانٹا کی جو پولیس تھی وہ اسے رشوت کے لیے بقاعدہ چھیڑتی تھی اور بہت زیادہ تنگ کرتی تھی اور اسے پاکستانی ہونے کا تانہ دیتی تھی اور کئی بار اسے پرتشدد طریقے سے پیسے مانگے اسے رشوت مانگی اسے رہ سانی سے تانگ آ کر کامران فریدی نے پہلی بار ایف بی آئی کو اطلاع دی کہ جناب یہ پولیس مجھ سے رشوت مانگی ہے میرا گیس سٹیشن ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میں انہیں اماؤنٹ دوں اور یہ بہت زیادہ اماؤنٹ مجھ سے مانگ رہے اور گالیاں بھی دیتے ہیں اس طرح پہلی دفعہ جب وہ شکایت کرنے گیا تو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ کامران فریدی کا رابطہ ہوا ایف بی آئی نے کہا کہ وہ اس کی مدد تب کریں گے جب وہ ان کی مدد کرے گا ایف بی آئی بنیادی طور پر اس کی اردو پشتو اور ہندی زبان کی جو روانی تھی جو فلوینسی کے ساتھ وہ بات چیت کرتا تھا اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور وہ چاری تھی کہ بہت سارے جو دہشتگردیں بہت سارے لوگ ہیں جو امریکہ کے خلاف کام کرتے ہیں جو شاید اردو بولنا جانتے ہیں پنجابی بولنا جانتے ہیں یا ہندی میں بات چیت کرتے ہیں ان کے لیے کامران فریدی ان کا بہترین ہتھیار ثابت ہوگا اور اس کے بعد انیس سو چھانوے میں بقاعدہ ایف بی آئی نے کامران فریدی کو کل وقتی یعنی مکمل طور پر اپنا ایجنٹ بنا دیا اس کی تنخواہ لگا دی اور اس کے تھرو آپریشنز کروانے شروع کر دی انیس سو نینانوے میں جب سابق فوجی آمیر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد کامران فریدی کو پاکستان بیجنے سے پہلے اس کی فیملی کو بھی امریکہ بلا لیا گیا اور انہیں امریکہ میں بقاعدہ جگہ دی گئے گھر دیا گیا اور روزگار دیا گیا اب بھی اس کی فیملی فلوریڈا میں آباد ہے وہاں پر رہتے ہیں دوہزار گیارہ میں کامران فریدی نے ڈی کمپنی کے بارے میں بہت اہم معلومات دی ڈی کمپنی یہ وہی ہے ڈاؤ ڈی برہیم کی کمپنی اور ڈاؤ ڈی برہیم کے بارے میں آپ کو پتا ہے ایک انٹرنیشنل گینگسٹر ہے ایک انٹرنیشنل دہشتگرد ہے اس کے بارے میں ایف بی آئی کو بہت ہی اہم معلومات اس نے دی ہیں کامران فریدی کی کوششوں کے وجہ سے امریکہ کو ابو جافر اور الکایدہ کے دگر ارکین کے بارے میں بھی معلومات ہوئی ابو جافر اور الکایدہ کے دگر ارکین جو کہ انٹرنیشنلی وانٹڈ تھے دنیا ان کا پیچھا کر رہی تھی امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز امریکن فوج اور دنیا بھر کے انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا پیچھا کر رہی تھی لیکن کامران فریدی کے بچھائے ہوئے جال کی وجہ سے ابو جافر اور الکایدہ کے دگر ارکین کے بارے میں انہیں معلومات ملی فروری دوہزار انیس میں کامران فریدی کے مدد سے ملائشیا میں القاعدہ کے دو کارکنوں کی گرفتاری ہوئی اب یہ بہت بڑی دنیا کے لیے بریکنگ نیوز تھی کیونکہ یہ بہت بڑے وانٹیڈ دائشتگرد تھے جو کافی عرصے سے روح پوشت تھے کامران فریدی کے بچھائے و جال کے وجہ سے ان کے گرفتاری ہوتی ہے اس کے بعد کامران فریدی کو استعمال کر کے کراچی کے ایک تاجر ہیں جابر موتی والا کو اوگسٹ دوہزار اٹھارہ میں لندن میں اس شعبے میں گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ داؤدی برائیم کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اب یہ جو تاجر تھے جابر موتی والا ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ بنیادی طور پر ان کے جو داؤدی برائیم ہیں ڈی کمپنی ہیں باقی جو انٹرنیشنل گینگسٹرز ہیں دائشتگرد ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور اس شعبے میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف ایویڈنسز اتنے تگڑے سٹرونگ نہیں تھے فروری دوہزار بریس میں اچانک سے فروری دوہزار بیس میں اچانک سے انیس سو چھانوے میں ایف بی آئی اس کے ساتھ معایدہ کرتی ہے اسے اپنا ایجنٹ بناتی ہے پیسے دیتی ہے پروٹوکول دیتی ہے اور اس کے دنیا بھر میں آپریشنز کرواتی ہے فروری دوہزار بیس میں فریدی کا معایدہ بقاعدہ اچانک منسوخ کر دیتی ہے اور فریدی کو بتایا کہ اور اس کے بعد اس کی خلاف مقدمہ شروع ہوتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے لیکن جس ریپورٹر نے یہ خبر چھپی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر فریدی سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ ایف بی آئی نے تمہارے اوپر مقدمہ چلائے اور یہ سارے معاملات چلائے تو فریدی نے بتایا کہ ایف بی آئی اس سے جھوٹی گواہی دلوانا چاہتی ہے اور وہ جھوٹی گواہی دینا نہیں چاہتا تھا اور ایف بی آئی یہ چاہ رہی تھی کہ دعوت ابراہیم چھوٹا شکیل آنیس بھائی کے خلاف وہ جھوٹی گواہی دے اب یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ساری سٹوری کا وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا اور جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا فریدی نے بلکہ واضح طور پر کہا کہ اسے کہا گیا کہ وہ ان افراد کو پاکستان کی ایک سرکردہ جاسوس ایجنسی کی جانب سے جھوٹی ٹکنالوجی کی خریداری سے منسلک کرنے والی جھوٹی گواہی پر دستخط کروانا چاہتا ہے یہ جو سارے انٹرنیشنل گینگسٹرز ہیں دہشتگردیں ان کے خلاف گواہی دلوانا چاہتے تھے وہ کامران فریدی سے اور کامران فریدی سے ایک ایسی گواہی پر دستخط کروانا چاہتے تھے جس سے یہ ثابت ہوتا کہ ایک سرکردہ جاسوس ایجنسی جھوٹی ٹکنالوجی کی خریداری کروانا چاہتی ہے خرجوری ٹکنالوجی کے جو معاملات ہیں وہ سارے جو معلومات ہیں وہ دعود ابراہیم چھوٹا شکیل اور باقی انٹرنیشنل گینگسٹرز تک پہنچاتی ہے اور ان سارے لوگوں کو ان سارے دہشتگردوں کو ان کا تعلق کسی نہ کسی طور پر پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے اس وجہ سے میں نے سابق اف بی آئی کے عہدداروں کو جب انہوں نے میرا سارا جو اگریمنٹ تھا منسوخ کیا تو میں نے مارنے کی دھمکی دی جس کے ای میلز اور ٹیکسٹ آج بھی موجود ہیں جب جج صاحبہ کے سامنے جیرا ہوئی اور مقدمہ تلا تو جج صاحبہ نے واضح طور پر کہا کہ کامران فریدی نے ملک کا فائدہ زیادہ کیا ہے نقصان بہت کم کیا ہے اور اف بی آئی نے واضح طور پر عدالت کے سامنے ثبوت رکھے کہ کامران فریدی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز اور امارکہ خلاف دہشت گردوں کو اف بی آئی کی اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور حساس ڈاکومنٹس اور معلومات پروائیڈ کرتا رہا اس کی وجہ سے کامران فریدی کی سزا بنتی ہے کامران فریدی کو قید کر دیا گیا اور سات سال کی اسے سزا ہو گئی ہے اور آج بھی وہ اس امید پر ہے کہ شاید اس کی سزا کم کر دی جائے اور آخر میں اس نے واضح طور پر کہا کہ جو ہی میری سزا ختم ہوگی میں واپس پاکستان ہوں گا واپس کراچی ہوں گا واپس اپنے ملک میں ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور ہماری چینل کا بھی اللہ حافظ